بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز سمیت کرتا ہوں آپ ساتھ خیر و آفیر سے ہوں گی آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایف آئی اے کے مطلق ہے کہ رول امبر سلیپ جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے اپلوڈ کی ہیں یا نہیں آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں تو آپ نے ویڈیو اینے تک لازمی دیکھنا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویب سائٹ یعنی کہ ای ٹی ایس نے جو ہے وہ جو اپلوڈ کی ہیں رول امبر سلیپ یا نہیں تو اس کے بعد کون سی کتاب میں کتنے نمبر آئیں گے تو آپ نے اس کو جو ہے دیکھنا ہے اینے تک لازمی دیکھنا ہے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نہیں انیمالی انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے کسی بھی گوگل سرچ انجن میں یا کوئی بھی آپ کا سرچ انجن تو آپ نے اس میں ای ٹی ایس کی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے یہاں پر ای ٹی ایس لکھنا ہے ای ٹی ایس لکھنے کے بعد آپ کے سامنے جو سب سے پہلی جو ویب سائٹ آئے گی آپ نے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو ہم بھی کر دیتے ہیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے کہ دوسرے ٹی ایس لکھنے پر جو ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ای ٹی ایس لکھنے پروجیکٹ سیٹ سب سے پہلے جو ہے سیٹ سکالرشیپ ہے اس کے بعد سیٹ ایف آئی ای ہے اس پر آپ نے جو ہے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اس میں بھی تو آپ کے سامنے جو ہے اس کا بھی انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اسسٹینٹ کے لیے اپلائی فار اسسٹینٹ ساب انسپیکٹر انویسٹیگیشن اس کے بعد سٹینو ٹائپ اسٹ کے لیے ہے یو ڈی سی کے لیے ہے اسسٹینٹ ساب انسپیکٹر کے لیے ہے اس کے بعد لڈی سی ہے اس کے بعد کاؤنسٹیبل تو میں اس میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے میں صرف کانسٹیبل کے بتا دیتا ہوں کانسٹیبل کی جو ہے رول امبر سلیپ کیسے ڈونلوڈ کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے تھوڑی سی لوڈنگ ہو گی ابھی نیٹ کافی جو ہے سلو چاہ رہا ہے اس لیے یہاں پر آ چکا ہے یہاں پر ان لوگوں نے جو ہے وہ آخری آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ایڈورٹائزمنٹ انگلش میں اس کے بعد ایڈورٹائزمنٹ اردو میں ہے کورنگم ہے اس کے بعد اواللائن ریسٹریشن فارم ہے آنلائن ریسٹریشن فارم ہے لاز ڈیٹ فارم سبمیشن جو ہے وہ دو اگست دوہزار اکیس تک ہے تو اس کے بعد ہی آپ کی رول نمبر سے جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ ڈونلوڈ کر سکیں گے تو یہاں پر جیسے ہی اپلوڈ ہوگی اس کے بعد آپ جو ہے اپنا سین ایسی کوڈ جو ہے یعنی کہ جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ لگائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے آپ کی رول نمبر سے لپا جائے گی اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ ابھی بھی ریسٹریشن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو اس کے لیے ہے کانسٹیبل کے لیے اس میں پاکستان کے جو کرانٹا فیرز ہیں اس میں سے یعنی کہ پچیس پرسینٹ آئیں گے اسلامی سٹیڈیز میں اسلامیات میں جو ہیں وہ پچیس پرسینٹ اس کے بعد جنرل نالج میں جو ہیں وہ پچیس پرسینٹ آئیں گے تو ریلیمنٹ ٹو سبجیکٹ یعنی کہ جو ایف آئی کانسٹیبل کے جو آئیں گے سوال وہ ہے پچیس پرسنٹ منیمم جو ایج اس کی جو ہے وہ اٹھارہ سال تک اس میں جو ہے پلائی کر سکتے ہیں کوالیفکیشن جو ہے وہ اس کی میٹرک ہے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ جو اس میں سی بیٹی جو ہے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ یعنی کہ کمپیوٹر پر آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا سی بیٹی ویل بی ٹیکن ان اردو یعنی کہ جو آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا وہ اردو میں ہوگا کمپیوٹر پر جو آپ کو جو بیجیں گے دوسرا ٹیسٹ کویسٹ جو ہے ایسی کی اس جو بیجیں گے وہ آپ کو اردو میں ہوں گے آپ اس میں ایڈورٹائز بھی دیکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی ایڈورٹائزمنٹ کو میں نے ابھی کلی کیا یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے دیکھ سکیں یہ نمبر سامی کا نام اور کمل تنلیمی قابلیت ہے اسیسٹنٹ کے لیے بیجر ڈگری اس کے پاس سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے بیچر ڈگری سنینو ٹائپیس کے لیے انٹرمیڈیئٹ اسیسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے بیچر ڈگری یا گیڈویشن یو ڈی سی کے لیے انٹرمیڈیئر یا کمپیوٹر خاندر کابل ترجیح ایل ڈی سی کے لیے میٹرک ما ٹائپنگ سپیڈ جو ہے کانسٹیگر کے لیے میٹرک کلیشن تو اب یہاں پر اس کی تمام جو ہے شرائط و ضوابط بھی پر سکتے ہیں تو ٹیسٹ بزریہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر جو ہے ٹیسٹ بزریہ آن لائن جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن سی بی ٹی یعنی کہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لیا جائے گا کل کل ایم سی کیوز جو ہے اس میں سو ہو گئے اور ٹیسٹ کا کل دورانیا یعنی کہ نبے میٹر ایک گھنٹہ تیس میٹر یعنی کہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا اس کے بعد آن لائن سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ بڑھائے ایسا یہ جو عمر کی کوئی قید نہیں یہاں اس کے بعد آ جاتا ہے سامیوں کے مطابق سکیل ٹیسٹ بڑھائے سٹینو ٹیسٹ بیس کے بعد لیا جائے گا یعنی کہ جو ٹیسٹ آپ کا ہوگا وہ ٹیسٹ سٹینو ٹیسٹ اور ال ڈی سی بیس ٹیسٹ کے بعد لیا جائے گا یعنی کہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے بعد جو ہے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ اس کی تمام جو ہے پڑھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نی آنے والی انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آپ نے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جو بھی اس کی جو ہے اپ ڈیٹ آئے یا ٹول نمبر سلپس جو اپلوڈ ہو تو میں سب سے پہلے آپ تک جو ہے اس کی انفارمیشن اپلوڈ کرتا رہوں تو آپ نے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے